بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ویورز ای ڈی پی جسے بی اے بی اے سی بی قوم کے نام سے پہچانا جاتا ہے دراصل اس کا نام تبدیل کر دیا گیا یہ اب اسوسیٹ ڈگری پروگرام میں تبدیل ہو گیا ہے اسوسیٹ ڈگری پروگرام آرٹس اسوسیٹ ڈگری پروگرام سائنس اسوسیٹ ڈگری پروگرام کومرس کے نام سے ویورز اس پر بیری ایک ویڈیو میں نے جو بنائی ریجسٹریشن جو پنجاب یونیورسٹی نے اناؤنس کی تھی اس پر بہت سارے سٹوڈنٹس نے جب ریجسٹریشن کا پروسس کمپلیٹ کا لیا تو مختلف کمنٹ میں مجھ سے پوچھا گیا کہ سر اب ہم کون سے سبجیکٹ سیلیکٹ کریں یا اس کے کون کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں تو اسی سلسلے میں آج یہ ویڈیو جو ہے میں بنا رہا ہوں تاکہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جو اب بی اے کے پروسیجر میں آ رہے ہیں بی اے سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور انہیں مسائل کا سامنا ہے سبجیکٹ کے سیلیکشن میں اور انہیں نہیں پتا کہ کون سے سبجیکٹ کون سے پارٹ میں رکھے جاتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں ان تمام مسائل کو حل کر کے آپ کو آسانی کے ساتھ سبجیکٹ کے سیلیکشن کا طریقہ بتاؤں گا لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ نے اب اگر ابھی تک دبائیولش ورڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تمہیں بانی کر کے سبسکرائب کا لیجئے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پیس کا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مصول ہوتے رہے تو چلتے ہیں ویورڈز اپنے لیکچر کی طرف جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم ADP کو ڈسکس کرنے لگے ہیں ADP میں آرٹس چونکہ یہ بچے جو ہیں پرائیویٹلی اسے اٹیمٹ کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں آج میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ ADP آرٹس جو ہے وہ دوستو دو سال کا یہ ڈگری ہے اس میں دو سال ہیں تو ہم اب اس طرح ڈسکس کریں گے کہ ایک تھرڈ یئر اور ویورڈز سیکنڈ جو ہے وہ فورتھ یئر اب کیا ہے جی تھرڈ یئر میں کون کون سے سبجیکٹس جو ہیں ان کو جو ADP میں رکھتے ہیں بچے ان میں سب سے پہلے تو ویورڈز ہے آپ کا انگلیش لینگویج ٹھیک ہے ویورڈز نمبر ٹو یہ کمپلسری ہے اچھا ویورڈز اس کے بعد اسلامک سٹیڈیز ہے اور پارک سٹیڈیز ہے اچھا اس کے بعد ویورڈز نمبر فور پہ ہمارا الیکٹیو سبجیکٹ ہے الیکٹیو ون اور نمبر فائیف پہ ویورڈز ہمارا الیکٹیو ٹو یہ بیسکلی تو یہ پانچ پیپر جو ہیں ایک سٹوڈنٹ کو سول کرنے ہوتے ہیں پیپر اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں اب ویورڈز ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون نمبر ون پہ ہے جی انگلیش لینگویج جو کہ کمپلسری ہے ویورڈز یہ ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک الگ سی میں انشاءاللہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مارکس جویین ہنڈرڈ کس طرح ہے اچھا ویورڈز اس کے بعد یہ جو ویورڈز دو کمپلسری سبجیکٹ ہیں یہ اسلامی سٹیڈیز جو ہے ویورڈز یہ سکسٹی مارکس کا پیپر ہوتا ہے اور پاک سٹیڈیز کا فورٹی مارکس کا پیپر ہوتا ہے اچھا اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اسلامی سٹیڈیز کا سکسٹی مارکس کا الگ پیپر ہوگا پاک سٹیڈیز کا فورٹی مارکس کا الگ پیپر ہوگا اس لیے میں نے ادھر فائف جو ہے نا ان کی نمبرنگ کی ہے اس کے پات ویورڈز الیکٹیو سبجیکٹس ہیں اب سٹیڈنٹس جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم الیکٹیو سبجیکٹس میں کون کون سبجیکٹس رکھ ہیں تو ویورڈز میں آپ کو ایک ایسا مشورہ دوں گا جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہوگا نمبر ون کہ جو بچے انٹرمیڈیٹ میں جب انہوں نے ایسے کیا یا ایسے بچے جو ایسی کر کے آئیسی ایسی کر کے وہ موو ہوتے ہیں بی ای 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 انہیں تھوڑا سا سبجیکٹ کی سیلیکشن میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے وگرنا میری جو رائے ہے وہ ویورز یہ ہے کہ جو آپ نے ای ای میں تین سبجیکٹ پڑے ہیں انہی کو ہی آپ اپنے الیکٹیو سبجیکٹ کے طور پر انتخاب کریں اس کی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپنگ ہینڈ ہوتے ہیں اچھا جی تو اب آپ نے ایک تو یہ سلوشن مل گیا ہمارے پاس کہ اگر ہم نے ف کیا ہے تو ہم کیا کریں گے جی الیکٹیو ون اور الیکٹیو ٹو یہ ہنڈر ہنڈر مارکس کے ویورز پیپر ہیں اور اس میں آپ کریں تو الیف یعنی الیکٹیو ون جو ہوگا ہمارا پیپر اس کا اے پورشن آپ تھرڈ یر میں پڑھیں گے اور جیسے میں فورث یر کے سبجیک لکھوں گا تو اس کا بی پورشن یا بے جو ہے وہ آپ فورث یر میں پڑھیں گے اسی طریقے سے ہمارا الیکٹیو جو ہے اس کا اے جو سبجیک ہے وہ آپ تھرڈ یر میں پڑھیں گے اور اس کا جو بی پورشن ہے وہ آپ فورث یر میں پڑھیں گے ان کی سیپریٹ سیپریٹ بکس جو ہیں وہ بزار میں بکس ٹور پر اویلیبل ہوتی ہیں اب ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ الیکٹیو سبجیکٹ کا جو انتخاب کریں گے وہ اگر آپ فی کے سٹوڈنٹ ہیں اور پرائیویٹ ہیں تو آپ کیا کریں گے جی کوشش یہ کریں کہ وہ ہی سبجیکٹ انتخاب کریں اسی سبجیکٹ کا جو آپ انٹر میں پڑھ چکے ہیں اچھا اب مارکس کے اعتبار سے جو گزشتہ اگر آپ ہسٹری اٹھائیں پنجاب یونیورسٹی کی تو اس میں جو میں نے observe کیا اس میں ایک تو اسلام سٹیڈیز ایلیکٹیو جو ہے نا ایک یہ نمبر ٹو ارابک ایلیکٹیو کے طور پر ٹھیک ہے یہ آپ کشمیریات میں لکھ دیتا ہوں تو ویورز یہ تین جو سبجیکٹ ہیں جس کو میں نے observe کیا ہے ان سبجیکٹ میں 90 پلس مارکس سٹوڈنٹس حاصل کر کے پوزیشنز لے چکے ہیں تو اگر آپ کا انٹرسٹ ان سبجیکٹ پر ہے تو پھر تو آپ کو ان میں سے کوئی سے دو سبجیکٹ کا انتہاب کر لینا چاہیے اچھے نمبروں کے لیے اور اگر آپ کے پاس اس کی option نہیں ہے تو پھر ویورز اس کے علاوہ ہمارے پاس education ہے یہ میں ویورز ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو change کرنا چاہتے ہیں پہلے 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 میں سیکھ سبس آفر کھین اللہ حافظ موسیقی